اسلام علیکم کلاس سیون لیکچہ نمبر تھرٹین آج ہم اپنا دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس قیم کا پہلا ہم نے پڑھا تھا عداب مواشد دوسرا سبق ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار تحریک پاکستان کیا ہے؟ پاکستان کی تحریک یہ زیر بیٹا زیر کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا عداب مواشد جب ہم نے پڑھا تو یہ زیر جو ہے یہ کار کی کے کو شو کرتی ہے ٹھیک ہے؟ تو یہاں وہ پاکستان کی تحریک ہو گا یہ میں خواتین کا کردار ہمارا ٹاپک ہے کہ جو پاکستان بنانے کے لیے پاکستان کی تحریک چلائی گئی ہے اس میں خواتین نے اپنا کیا کردار ادا کیا تھا اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے تدریسی مقاصد اس کے کیا ہیں اس سبق کے مطالعے کے بعد بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ تحریک پاکستان میں خواتین کے سرگرم کردار کے بارے میں جان سکیں یعنی اس سبق کو ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ پاکستان کی تحریک میں خواتین نے کس قدر گرم جوشی سے اپنا کردار ادا کیا مختلف خواتین کے نام اور ان کے کارنامے اس سبق میں ہم پڑھیں گے جو کہ بہت تفسیر سے بیان کیا گئے ہیں ازادی کی انصول کے لیے خواتین کی جدو جہب اور قربانیوں سے واقف ہو سکیں یعنی پاکستان حاصل کرنے کے لیے ازادی حاصل کرنے کے لیے خواتین نے کس قدر جدو جہب کی سخت محنت کی اور کسی کیسی قربانیاں دیں اس سبق میں ہم ان قربانیوں سے واقف ہو سکیں گے ہم اگاہ ہوں گے کہ خواتین نے کس طرح سے قربانیاں دی تھی اور کیسے سخت میند کی تھی قوم کی حکمت کرنے والا کو خراج عقیبت پیش کرنا سیکھ سکے خراج عقیبت کا مطلب کیا تھا ان کو عقیبت پیش کرنا ان کو احترام جو ہے جو نے قربانیاں دی ہیں ان کے ببلے میں ان کا ہم کس طرح سے عدب و احترام کر سکتے ہیں ان کو ہم کیسے جو ہے وہ تعریف ان کی کر سکتے ہیں یہ ہم سیکھیں گے اس سبب کو کرنے کے بعد اب اس کے خاص الفاظ کو دیکھتے ہیں سب سے پہلا لفظ ہے ولولا انگیز جوش اور جذبہ اُبھارنے والا سبب پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں کے ہاتھ میں لیڈ پینسل اور ہائی لائٹر ہونا چاہئے یہ دیکھیں جس طرح سے آپ نظر آ رہے ہیں کہ الفاظ کے معنی اوپر لکھے ہوئے ہیں لفظوں کے سازار آپ لوگ بھی اس طرح اپنی بڑھ کے اوپر الفاظ کے معنی جو ہیں وہ نوٹ کرتے جائیں گے تاکہ جب آپ خود سے کتاب کھانی کریں تو آپ کو الفاظ کے معنی میں کوئی مسئلہ نہ ہو دوسرے لفظ ہے پاداش پاداش کا معنی بدلہ جوگ تر جوگ گروہ کے گروہ خطیر بہت زیادہ تندہی محنت اعتراف مان لینا دیش بہا قیمتی منظم ترتیب کے ساتھ سکت طاقت پابندے سلاسل قید کرنا نئی جان ڈالنا نئی روح پیدا کرنا یا نیا جذبہ دینا قراجہ تحسین تاریخ کتاب کھانی شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر آپ کا یہ چھوڑانوے ہے کتاب کا سب بچے اپنی صفحہ نمبر چھوڑانوے کو کھول کے اپنی لیٹ پینسل اور ہائی لائٹر پکڑیں اب ہم کتاب کھانی شروع کرتے ہیں ہمارا پیارا وطن پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بیش بہا نعمت ہے بیش بہا کا معنی قیمتی معنی بھی اوپر لکھیں اور ساتھ میں یہ ہائی لائٹ کیا بیش بہا کا لفظ اس کو اپجیکٹیف کے طور پر اس کو مار کر لیں کہ ہمارا وطن پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بیش نعمت ہے ٹھیک ہے خالی جگہ کی فارم میں بھی آ سکتا ہے یہ اور امسی کی اس کی فارم میں بھی آ سکتا ہے تو بیش بہا کا لفظ جو ہے یہ آپ ہائی لائٹ کریں گے قائد اعظم کی ولولا انگیز قیادت میں ہمارے اباؤ جداد میں اس خطہ پاک کے حصول کے لیے طویل اور صبر آزمہ جد و جہد کی ہے قائد اعظم کی ولولا انگیز قیادت ولولا انگیز قیادت کیا ہوتی ہے جوش اور جذبہ پیدا کرنے والی قیادت ٹھیک ہے ولولا انگیز کا نمکہ بھی معنی کیا تھا جوش اور جذبہ ابھارنے والا ٹھیک ہے تو قیادت کیا ہوتی ہے رہ نمائی کرنا قیادت کرنا تو قائد اعظم کی کیسی قیادت تھی جوش اور جذبہ پیدا کرنے والی نہیں ہمارے اباؤ جداد ہمارے اباؤ جداد یعنی ہمارے بزرگوں نے اس خطہ پاک خطہ کہتے ہیں ٹکڑے کو اس پاک ٹکڑے کو حصول کے لیے طویل لمبی اور صبر آزمہ صبر کو آزمانے والی جد و جہد کوشش کی ہے سخت کوشش کی ہے کہ قائد اعظم نے بھی جوش اور جذبہ پیدا کرنے والی ایک بھرپور قیادت کی مسلمانوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگوں نے بھی اس پاک سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت لمبی اور صبر کو آزمانے والی یا صبر کرنے والی جو کوشش تھی اس کے ساتھ جد و جہد کی کوشش کی ہے اس میں کونوں سے ورڈ ہائلائٹ ہے مٹا ایکجیکٹیب کے لیے ملولانگیز کے عادت اباؤ جداد فتہ پاک اور صبر آزمان جد و جہد طویل کا ورڈ بھی آپ پر سکتے ہیں کہ ہمارے اباؤ جداد نے فتہ پاک کے حصول کے لیے ڈیش اور صبر آزمان جد و جہد کی طویل بھی آسکتا ہے یا طویل اور ڈیش جد و جہد کی صبر آزمان جد و جہد کی اس سلسلے میں ہماری خواتین بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں اور انہوں نے بھی تحریکی ازادی میں بھر چڑھ کر ہسا لیا تحریکی ازادی ازادی کی تحریک تحریکی پاکستان میں خواتین کے کردار کو کسی طور طور کا مطلب طرح نظر انباز نہیں کیا جا سکتا نظر انباز کرنا یعنی پیچھے ہٹانا اس کو پسے پشت ڈال دینا کسی چیز کو یعنی پاکستان حاصل کرنے کے لیے خواتین نے جو کردار ادا کیا تھا بہت بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا تھا اور ہم ان کے کردار کو کسی طرح بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹا سکتے اس کو نظر انباز نہیں کر سکتے نظروں سے اوجل نہیں کر سکتے ہیں کہ خواتین نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا تھا جب قائد عظم نے دیکھا کہ ہندو خواتین کانگریس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں تو انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ مسلمان خواتین ان کو بھی مسلم لے کر بھرپور ساتھ دینا چاہیے ٹھیک ہے جب کیوں مسلم خواتین کا کردار دے تھا کیوں انہوں نے ادا کیا اس میں بھی قائد عظم کی ایفٹ تھی اس میں بھی قائد عظم کی کوشش تھی کہ انہوں نے خواتین پہ اس کام کے لیے ابھارا اس کا جذبہ دیا کہ جب قائد عظم نے یہ دیکھا کہ ہندو خواتین جو ہیں کانگریس میں بھر چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں کانگریس جو آپ کو بیٹھا پتا ہے نا کہ جو ہندو کی نمائی کا جماعت تھی جیسے ہماری مسلم لے گئے اسی طرح سے ہندو کی جماعت کا نام تھا کانگریس تو کانگریس میں بھر چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں آگیا کہ بھر رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ مسلم خواتین کو بھی مسلم لے کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے مسلم خواتین نے قائد کی آواز پر لبائک کہا لبائک کہنا حاضری دینا یعنی کہ ہاں کہنا کسی بات کے جواب میں ہاتھ کھڑے کر دینا اور رضا مندی کو ظاہر کرنا اور پوری تندہی کے ساتھ ازادی کی تحریک میں حصہ لیا تندہی کیا آتی ہے محنت کے ساتھ پوری محنت یا لگن بھی کہہ سکتے ہیں پوری محنت اور لگن کے ساتھ انہوں نے تحریک ازادی کی تحریک میں حصہ لیا آپ یہاں پر اوبجیکٹیپ کون کون سے مارک ہیں پچھلے جب پچھلی لائن پر دیکھیں امرو خواتین اور کانگریس بھی ہے ٹھیک ہے تو مسلم لیک پر بھی آپ یہاں پر کر لیں مسلم لیک آواز بھی آسکتا ہے کہ قائدی آزم نے ضرورت محسوس کی کہ مسلم خواتین کو ڈیش کا درپور ساتھ دینا چاہیے کس کا مسلم لیک کہ یہاں پر مسلمان خواتین ہائیلائٹ ہے قائدی آزم کی آواز پر کیا کہا لبائی کہا اور کس کے ساتھ پوری ڈیش کے ساتھ محنت کے ساتھ ستندہی کا لفظ ہائیلائٹ ہے اور حصہ لیا ٹھیک ہے ساتھ ساتھ اوبجیکٹیپ بیٹا ضرور مارک کرتے جائیں آگے آگے آپ کو یہ ساتھ ہائیلائٹ نظر آئے گا وہ کیوں کیونکہ پنجاب گرل سٹوڈنٹس فیڈریشن یہ اردو میں بھی لکھا ورس کو اور انگلیش میں بھی پنجاب گرل سٹوڈنٹس فیڈریشن کی دعوت پر قائدی آزم رحمت علیہ جنا اسلامیہ گرل سٹوڈنٹس فیڈریشن کی دعوت پر کہاں پر گئے تھے جنا اسلامیہ گرل اس کالج میں انہوں نے طالبات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یہ قائدی آزم کا خطاب ہے جو سارا پہ سارا ہائی لیٹ کیا گا مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ نہ صرف مسلم مرد بلکہ مسلم خواتین اور بچے بھی پاکستان کے منصوبے کو جان گئے ہیں کوئی قوم اپنی خواتین کے تعاون کے بغیر تعاون مدد ترقی نہیں کر سکتی اگر مسلم خواتین اپنے مردوں کا سار دیں جیسا کہ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مردوں کا سار دیا تھا تو ہم جنگ ہی اپنی منزل مقصود کو پا لیں گے کوئی قوم اس وقت تک مضبوط و مستحکم نہیں بن سکتی جب تک اس کے مردوزن مل کر حصول مقاصد کے لیے کوشش نہ کریں مردوزن کا کیا مطلب ہے مردوزن یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے مرد اور عورتیں دونوں جب تک مل کر کام نہیں کریں گے تک تک ہم حصول مقاصد یعنی جو ہمارے مقاصد ہیں پاکستان کا حصول پاکستان کو حاصل کرنا یہ ہمارا مقصد ہے تو تک تک ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ہمارے مرد اور عورتیں دونوں مل کر کام نہ کریں اب یہاں پہ ہمارا اجیکٹیف کیا کیا آئے گا جہاں سے قائدن کا فرمان تھا یہاں پہ پامن کا نقص بھی کر لیں مسلم مرد بلکہ مسلم خواتین مسلم خواتین کو کر لیں بچے بچوں کو بھی کر لیں اور سارا کا سارے جیسے کہ ہائلائٹ کیا لیکن خاص اس میں الفاظ کون سے ہیں تیغمبر اسلام کے زمانے میں ٹھیک ہے کس زمانے میں عورتوں نے مردوں پہ سادیہ تیغمبر اسلام کے زمانے میں تو ہم جل ہی اپنی ڈیش کو پا لیں گے کس کو منزلے مقصود کو کوئی قوم اس وقت تک ڈیش نہیں بن سکتی مضبوط و مستقم کو خاص طور پر کر لیں بلکہ اور جب تک اس کے ڈیش مل کر حصول ان پازد کے لئے ہمراہ صوبہ سرحد میں وفت کا مطلب کیا ہے گروہ اور یہاں پر آپ کیا کیا چیز جو اپجیکٹیب میں ہائلائٹ کریں گے انیس سو تنٹالیس میں آل انڈیا مسلم لیگ خواتین کی صدر ٹھیک ہے یہ مسلم لیگ تو بنی تھی پاکستان کے مردوں کے لئے تو پھر خواتین کے لئے بھی اس کا جو ہے وہ تحریک بن گئی تو آل انڈیا مسلم لیگ جو خواتین کی تھی اس کی صدر کون تھی لیڈی عبداللہ حرون ٹھیک ہے یہ آپ کو اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ خواتین کی صدر کون تھی ٹھیک ہے لیڈی عبداللہ حرون یہ ایم سی کی اس میں پوچھا جا سکتا ہے خواتین کے ایک ڈیش کے ہمراہ کس کے ہمراہ وفت وفت کسے کہتے ہیں گروہ صوبہ سرحد میں کہاں پر گئی تھی صوبہ سرحد میں تشریف لائیں کہاں پر تشریف لائیں صوبہ سرحد میں تشریف لائیں مسلم لیگ یہ پیٹا پیس نمبر ہمارا نائنٹی فائب سٹارٹ ہو گیا مسلم لیگ خواتین کے اجلاس میں ایک ہزار خواتین شامل ہوئے یہاں پر ایک ہزار کو ہائلائٹ کریں انہوں نے مسلم لیگ کے فنڈ کے لیے اسی ہزار روپے کی خطیر رقم چندے کے طور پر دی خطیر رقم بڑی رقم اسی ہزار اس وقت بڑے معنی رکھتا تھا بہت رقم ہوتی تھی تو جب لیڈی عبداللہ حروم جو ہے مسلم لیگ خواتین کی جو صدر تھی وہ مسلمان خواتین کے گروہ کے ساتھ جب صورہ سرحد میں آئی تو وہاں پر مسلم لیگ خواتین کے اجلاس میں کتنی خواتین شامل ہوئی ایک ہزار خواتین بہت بڑی بات تھی یہ ایک ہزار خواتین تھی اور انہوں نے فنڈ جمع کیا کے طور پر دی سارے ان جو خواتین سے انہیں جمع کی تھی اس کو انہوں نے تحریک پاکستان میں چندے کے طور پر دے دیا تحریک پاکستان میں جب خواتین کے کردار کی بات کی جائے گی تو قادی عظم رحمت اللہ علیہ کی تیاری بہن بہن محترمہ فاطمہ جنار رحمت اللہ علیہ کی قربانیوں کے ذکر کو کون نظر انداز کر سکتا ہے نظر انداز کرنا چھکلانا کون خواتین کی کردار کی جب آتے رہے تو کس کو نہیں لٹلایا جا سکتا قادی عظم کی پیاری بہن محترمہ فاطمہ جنار انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بھائی کی خدمت کے لیے وقف کر دی وقف کرنا اللہ کی راہ میں دینا مختص کر دینا خاص کر دینا کسی کے لیے انہوں نے ہر مرحلے پر اپنے عظیم بھائی کا ساتھ دیا ہر مرحلے پر یعنی ہر جگہ ہر وقت محترمہ فاطمہ جنار رحمت اللہ علیہ نے مسلم لیگ کے پیغام کو گھر کر پہنچانے کے لیے جو جد و جہد کی تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی فراموش کرنا بھولا دینا محترمہ فاطمہ جنار نے اس تحریک میں سب سے پیش پیش تھی پیش پیش تھی آگے آگے تھی اور مسلم خواتیر ان کے ساتھ قدم با قدم چل رہی تھی قدم با قدم سات سات قدم کے سات خدمات کے اعتراف میں اعتراف میں سلے میں یعنی تسلیم کرنا کسی بات کو کے طور پر قوم نے انہیں مادرے ملت یعنی قوم کی ماں کا لکب دیا یہاں پر مادرے ملت کو ہائلائٹ کریں خدمات کا اعتراف پیش پیش پراموش قدم با قدم وقف کر دی مرحلے یہ تمام الفاظ جو ہائلائٹ کریں اجتب کے لیے قربے کی سخت پابندی کرنے کے بعد بیغم محمد علی جوہر نے سیاست میں سرگرم حصہ لیا سرگرم حصہ لینا پر جوش حصہ لینا یعنی پردہ کرتی تھی بہت سخت کون بیغم محمد علی جوہر لیکن پھر بھی انہوں نے سیاست میں بہت پر جوش حصہ لیا انہوں نے انیس سو سینتیس میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس منقدہ لکھنو کے موقع پر مسلم خواتین کے جلاس کی صدارت کی اسی اجلاس میں مسلم لیگ چوبہ خواتین کا قیام عمل میں آیا انیس سو اٹیس میں مسلم لیگ کا اجلاس پٹنا میں منقدہ ہوا اس نے خواتین کی ایک کمیٹی قائم کی گئی اس کمیٹی کی صدارت بیغم محمد علی کو سونپی گئی انیس سو چالیس کو لاہور میں ہونے والے مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس کس کو یاد نہ ہوگا آپ درے سویر کی واحد خاتون تحنماتی جنہوں نے قرار دادے لاہور کی تائید کی